سب سابق آرمی چیف کے حوالے سے جیسے وسیم بھائی نے سوال کیا تو اسی کو آگے بڑھاؤں گا کہ ایک ایسی ٹائمنگ ہے اس سٹیٹمنٹ کے منظرے عام پر آنے کی جب جی ٹونٹی کا اجلاس انڈیا ہوسٹ کر رہا ہے اور پھر انڈیا میں کوئی بھی مقبوضہ کوشش میں کوئی بھی واقعہ ہو جائے تو فوری طور پر ایک نیریٹیو بیلڈ کیا جاتا ہے کہ جی پاکستان کی انوالمنٹ ہے دوسرا ایک مستقبل قریب میں ان کے الیکشنز بھی ہیں تو کوئی ایسا اراد تو نہیں لگ رہا کہ ایک اور فالس پلیگ آپریشن انڈیا پلین کر رہا ہو جیسے پلواما کا کر چکا ہے اور ایک چھوٹا سوال آہ تاریخ کی مختصر ترین ایک راز سٹیٹمنٹ آئی آرمی چیف کے چار عوضہ دورہ چینہ کے حوالے سے کیا وہ اس کی مزید آہ لیبریٹ کریں گے اس کی کیا کیا اس کی اہمیت ہے اچھے میں آپ کے پہلے سوال کی طرف پہلے آتا ہوں دیکھیں یہ آہ بدقسمتی ہے کہ ہندوستان کی جو انٹرنل پولٹکس ہے جو اس کی آہ دومیسٹک پولٹکس ہے اس میں پاکستان کی سیاست اور پاکستان کے حالات کی ایک اہمیت ہے اس کی ایک وجہ بھی بنتی ہے کہ ان کے اپنے جو مسائل ہیں اور آہ ان سے توجہ ہٹانے کے لیے آہ وہ پاکستان آہ کے بارے میں ایک ڈس انفرمیشن کمپین چلاتے رہتے ہیں اس کی آپ کو مثال جو انسی ہے آہ ای یو ابھی تازہ مثال یہ ای یو ڈس انفو لیب کا آپ نے آہ دیکھا ہوگا جس کے اندر جو انسا ہے آہ بڑے مفصل طریقے سے انڈیپینڈنٹ جو انڈسٹیگیٹرز ہیں ایجنسیز ہیں انہیں نے بتایا کہ کس طرح جالی انجیوز کریٹ کی جاتی ہیں کس طریقے سے جالی خبرزاج جنسیاں کریٹ کی جاتی ہیں خبر چلائی جاتی ہے اور اس کو پھر سوشل میڈیا کے ذریعے مینشٹریم میڈیا میں لائے جاتا ہے اس پر تجزیہ کیے جاتے ہیں تو اس لیے آہ فالس فلیگ آپریشنز آہ پاکستان خلاف جالی پروپیگنڈا کرنا اور پاکستان کے اندر بھی سوشل میڈیا کو انفلوینس کرنا اپنے آلائے کاروں کے ساتھ اس چیز کو بڑھانا آہ یہ ہندوستان کا شیوہ رہا ہے اور یہ وہ کرتا ہے اور کرتا رہے گا افسوس کی بات یہ ہے جہاں پہ ہمیں آہ اور میڈیا کا بڑا امپورٹن رول ہے وہ یہ ہے کہ کچھ اناثر جو ملک میں دانستہ یا نادانستہ طور پہ ان کے اس ایجنڈے کو آگے بڑھاتے ہیں آہ جہاں آپ نے بات کی چائنہ کی تو آہ چائنہ اور پاکستان آہ تاریخی آہ تعلقات ہیں پاکستان آرمی کے اور پیپل لیبریشن آرمی کے بڑے بیرین بڑے دیرینہ بڑے اہم اور آہ پیشاورانہ تعلقات ہیں اور آہ اسی سلسلے میں یہ آرمی چیف کا دورہ جونس ہے جس طرح ہم نے سٹیٹمنٹ بائیس پر کی کہا کہ پور دی بائی لیٹرل انہاسمنٹ آف دی بائی لیٹرل میچرل ریلیشنشپس